اسلام علیکم and welcome to another video another vlog تو جی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کا میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں اپنے روم کی صفائی کر رہی تھی تو بیٹ شیٹس وغیرہ چینج کی ہیں تو ویک میں ٹو ٹائمز جو ہے بیٹ شیٹ وغیرہ میں چینج کر لیتی ہوں تو یہ ایک سنگل بیٹ بھی ڈالا ہوا ہے تو میری بیٹی جو ہے وہ بھی میرے ساتھ روم شیئر کرتی ہے اور یہ دونوں بیٹوں کی بس میں نے بیٹ شیٹس آف کی نئی چینج کی اور رضائیاں وغیرہ تو سمیٹ تھی ہیں ساری کی ساری بس اب کمبل وغیرہ نکالے ہوئے ہیں بس ان کاموں سے فارغ ہو کہ کپڑے وغیرہ لپیٹے اور تھوڑی سی ڈسٹنگ وغیرہ کی اور ان کو صاف وغیرہ کیا جو میلے کپڑے تھے وہ الگ سے باسکٹ میں ڈالے تھے اور کچھ دھولے ہوئے جو تھے ان کو میں نے لپیٹ کے الگ لگ کر کے رکھ دیا اور سب کی علماریوں کے اندر بس میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور جی کچن میں آگئی تو یہ برطن وغیرہ واش ہو چکے تھے سارے تو جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے تب تک میں ان کو پھر کیبنٹ میں نہیں رکھتی ہوں تو آج میں بنا رہی تھی بنگو بی اور ساتھ میں جو ہے میں نے چکن ڈالا تھا تو میں نے تھوڑے سے چکن کے مثالے کو تھوڑا سا بھونا اور اس کے اندر بنگو بی ڈال کے ہلکا سا میں نے اس کو پریشر دے دیا تھا تاکہ یہ جلدی سے بن جائے کیونکہ میں چاہ رہی تھی زرہ جلدی کھانا ریڈی ہو جائے تو بس اس طرح سے بس میں نے پھر اس کو اتنی دیر تک اس کی بھونائی کی کہ اس کا گھی نکل آئے اور بس فل بھون جائے پانی اگرہ خوشک ہو جائے اس کا جو تھوڑا بوتا ہوتا ہے گوبی میں سالن میں پانی تو یہ بھونی ہوئی بس ڈرائی ڈرائی سی بن گئی تھی تو بس پھر میں نے اس طرح سے اس کو ریڈی کر لیا تو جی آپ لوگوں کا کیا حال چال ہے آج کل آپ کی کیا روٹین ہے اور کیا چل رہی ہے آج کل تو میری تو بس گھر میں ہی سارا دن اسی طرح سے چل رہی ہے بچوں کے پیپرز ہو چکے ہیں اور وہ گھر میں سارا دن بس گھر میں ہی ہوتے ہیں اور شور سا لگا رہتا ہے سارا دن بس ان کے کام ہی ختم نہیں ہوتے اور ان کو ہر وقت بس بوک ہی لگی رہتی ہے کہ کچھ کھانے کو دے دیں جلدی سے دیں جلدی سے دیں بس اسی طرح سے ہوتا ہے اور اسی دوران میں ہی میرے بڑے بیٹے کی برڈے آ گئی تھی تو وہ بھی ہم نے سیلیبریٹ کی تو اس کی خالہ نے اس کے لئے کیک منگوایا اور اس کو سرپرائز دیا کہ مویز آپ کی برڈے ہے تو آپ کے لئے کیک ہے تو اس کی آتی ہے تقریباً بس ایسے فروری کے مہینے میں ہی آ جاتی ہے برڈے بس پھر اس کو ہم نے بس کیک وغیرہ کھلایا اور ساتھ میں جو تھا تھوڑا سا کھانا وغیرہ بھی بنا لیا تھا اور اس طرح سے شام بڑی اچھی مزدار سی بن گئی تھی سرپرائزنگ قسم کی بہت انجوائے کیا سب نے مل کے بچوں نے بھی اور ہم سب نے بھی پھر بس ہم نے کیک کٹ کیا اور ساروں کا مو میٹھا کرایا ساتھ میں جو تھے ہم نے جو تھی تھوڑی سی میں نے بریانی وغیرہ دم کر لی کہ چلو بریانی بنا لیتے ہیں تو یہاں میں نے چاول بوائل کر لیا تھے ساتھ میں چکن کو بھوننے کے لیے ٹھرا دیا تھا کہ ذرا گل جائے اس میں پیاس ٹرماٹر ادرک لسن وغیرہ ڈال کے بس میں نے اس کو گلنے کے لیے ٹھرا دیا تاکہ اچھے سے گل جائے ساتھ یہ اوپر دم کے ٹائم پر جو مسالہ ڈالا جاتا ہے یہ ہے وہ امبلی تھی براؤن پیاس کیے تھے اور بس پھر بچوں کو اس قدر بوک لگی ہوئی تھی کہ میں لازٹ ٹائم جو ہے اس کا فائنل لوک میں جو ہے وہ ویڈیو بنائی نہیں سکی تو بس پھر اس طرح سے بس چکن کو جو ہے اچھے سے بھون لیا اتنی دیر میں چاولوں کو جو ہے بس نائنٹی پرسنٹ تک فل بوائل کرنا ہے بلکہ ہلکا سا بس اس کے اندر ہلکی سی بس کچھا رہ جائے تاکہ وہ دم کے اندر بس گل جائے اتنا اس کو بوائل کرنا ہے پانچ دس منٹ کے لیے بس پھر بس گوشت جب تک یہ چکن جو تھا بھون گیا تو بس میں نے اس کے اندر لیئر لگانے شروع کر دی پہلی لیئر رائس کی لگائی اس کے بعد یہ چکن ڈالا تھا اس کے اوپر تو یہ تقریباً کلوں کے قریب چاول تھے اور اس کے بعد بس یہ چکن ڈالتے کے ساتھ ٹاماٹر وغیرہ اور سبز دھنیا اور پودینہ وغیرہ امبلی تھوڑا سے لیمن اور یہ براؤن کیے ہوئے پیاس اس کی ایک ایک لیئر لگاتے گئے اور اس طرح سے مزدار سا بس اس کو دم ہم نے لگا دیا تقریباً دس منٹ کا میں نے اس کو دم دیا تھا اور فوراً فوراً ہی بس اس کے پر چاول ڈالتے گئے تھے اور چاولوں کو جو ہے اس کے پر کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالنا بس اس کی پچھ نکال لینی ہے بوائل کے بعد اور بس پھر اس کے پر ہم نے چاول ڈال لینا تھوڑا سا بریانی مثالہ بھی اینڈ میں ہلکہ ہلکہ ڈالتے جانا ہے آئل بھی ہلکہ ہلکہ ڈالتے جائیں اگر آپ کو کم آئل محسوس ہو اور ایملی اور لیمو اور ٹاماتر اور یہ چیز ان کی بھی ایک ایک لیئر ایسے لگاتے جائیں تو بہت ہی مزدار لگتی ہے جب کھائے جاتے ہیں بہت ہی یمی اور بہت ہی مزدار بریانی بنی تھی اور یہ فوڈ کلر تھوڑا تھوڑا ایڈ کیا تھا تکہ اچھا سا کلر آجائے تو جی یہ ہے میرا آج کا ویلوگ امید کرتیوں کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو اگر پسند آیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور دعا میں پلیز ضرور یاد رکھیں تو جی بس اس کو دم لگا اور فٹا فٹ سب نے کھا لیا تو میں فائنل لوگ شیئر ہی نہیں کر سکی اس کی تو دعا میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ